محترم جناب کامران عظیم صاحب کراچی آپ کے ممنون ہیں السلام علیکم آپ نے ہماری ویڈ سائید اہل سنت ڈوٹ نیٹ پہ ہمیں یاد فرمایا آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ نے نہایت مختصرا تین سوال فرمایا پہلا سوال آپ کا یہ ہے کیا خواتین قبرستان جا سکتی ہیں ہمارے علماء کا مختبع قول یہ ہے جس پر فقرہ دیا جاتا وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ قبرستان نہیں جا سکتی البتہ نبی کریم علیہ السلام کے مزار پر حاضری کا علماء نے استثمہ کیا اور اس کو بطول دلیل اس حدیث کو پیش کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاشہ صدیق رضی اللہ عنہاج ام المومنی ان کے حجرے میں بعد وصال کے جب رکھے گئے تو حضرت عاشہ صدیقہ ان کے قبر پر جاتی جب کسی نے کہا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ میرے شوہر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا پھر کسی نے پوچھا کیا اب بھی جاتی ان کی قبر فرما ان میں ایک میرے شوہر ہیں اور دوسرے میرے والدیں ماتی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلے میں جب ڈپنایا گیا تو حضرت عاشہ صدیقہ جب آتی تو نہائیت برتے اور پردے میں ملبوس ہو کر آتی کیونکہ ان کے لیے نامحرم تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس سے ہمارے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ نبی کریم علیہ السلام کے مزار پر انوار پر خواتین کا باپردہ ہو کر آن کر سلام کہنا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزار پر سلام کہنا صدیقہ اکبر پر مزار پر سلام کہنا یہ ہمارے علماء کے نزدیک جائز عام قبرستان میں یہ اولیاء اظام کے مزارات پر جانے کی اجازت علمانی نہیں اگرچہ اس میں علماء کے دو قول ایک علمان اس قول کو اپنایا کہ اولیاء اظام کے مزارات پر خواتین جا سکتی لیکن آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم عالی حضرت امام حیل سنت مولانا شاہ احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے فتحے کو مانتے اور عالی حضرت فاضل بریلوی نے اس قول کو اپنایا کہ غباتین مزارات پر نہ جائیں تیسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ تمام مسلمان ایک ہی طریقہ اسلام کی پیر بھی کیوں نہیں کرتے بات تو اپنی بڑی معقول کی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب زہر ہمارا دین ایک قرآن ایک ہے خدا ایک نبی ایک اور بقول اقبال کچھ بڑی باتی ہوتے جو مسلمان بھی ایک لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہے آخر جہنم کے بھرے کو بھی تو بھرنا ہے یا نہیں سارے ایک ہی راستے پر ہوتے اور ایک ہی طریقے پر چلتے تو میرے عزید جہنم کا کیا بنتا پھر نبی کریم علیہ السلام کی اس ارشاد کا کیا بنتا جو ترمیزی شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ میری امت تہتر طبقوں میں تہتر فرقوں میں بڑھ جائے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ناجی یعنی جنتی فرقہ کون ہوگا آپ نے فرما ایک ناجی اور بہتر جہنمی ہوں گے جب پوچھا گیا کہ ناجی یعنی جنتی فرقہ کون تو آپ نے ارشاد فرما وہ جو میرے اور میرے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی طریقے پر چلے جس کا ترجمہ ہم اہل سنت و جماعت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تسلیح ہو